ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے رداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی یہ ہر ایک رداد میں یہی تو مرکزِ رداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہری علم کی ہراک اور روشن ہمیں منزل پر پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں السلام علیکم جنابِ صدر آج مجھے جس موضوع پر لپکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے استاد کام کام جنابِ صدر جو مجھے موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ شاہی میں اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ کر پاؤں گی کیونکہ بقولِ شاہی ادھا بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادھا بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں جنابِ صدر طلبہ اور استاد کے ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں اس رشتے کی حمد کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ استاد وہ ہے جو پنجر زمین کو خلان بنا دے استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر کے ہیرہ بنا دے استاد وہ ہے جو کسان بھی ہے ممالِ وطن بھی ہے جنابِ صدر امامِ غزالی نے بھی استاد کے بارے میں یہی فرمایا کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے اسمان سے زمین پڑھلا دیا لیکن میرے روحانی باپ نے مجھے زمین سے اسمان پر پہنچا دیا جنابِ صدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مولب کہا یعنی استاد کو آپ نے ضربِ اللہ مثال بنا دیا جنابِ صدر میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ پھول کو خشبو کی ضرورت ہوتی ہے کہ پھول کو خشبو کی ضرورت ہوتی ہے چاند کو دھمہ کی ضرورت ہوتی ہے سورج کو چمہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی طرح ایک معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے جنابِ صدر بہت خود بہت خود زبردار خزا کے موسم میں بہار دیتے ہیں خزا کے موسم میں بہار دیتے ہیں استاد ہماری اچھی تربیت کر کے ہمیں نکھار دیتے ہیں جنابِ صدر اب میں آخر میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام شگردوں کی طرف سے کھڑے ہو کر اپنے استاد کو سلام پیش کرنا چاہوں گی اے میرے استاد تو ہے زیشان اے میرے استاد تو ہے زیشان تیری عظمت تیری رفت کو سلام شکریہ تیری عظمت